مالوم ہوا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کاراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کی بڑی شیر ہولڈر کمپنی ابراج گروپ نے وزیراعظم عمران خان سے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کے الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک کے ہاتھ پیچ دیا ہے لیکن دوسری جانب اہل کاراچی پر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب تاحال نہیں ٹل سکا یاد رہے کہ کے الیکٹرک کے مالک عارف نقوی وزیراعظم عمران خان کے قریبی دوست اور فینانسر ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی تھی تاہم عارف نقوی ان دنوں فراڈ کے مختلف مقدمات میں برطانیہ کی جیل میں بند ہیں اور امریکہ کی جانب سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں ابراج گروپ پر جرمانہ آئید کرنے کے بعد اس کمپنی نے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کے الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک کے ہاتھ بیچنے کی کوشش کی لیکن نواز صرف دور حکومت میں انہیں حکومتی اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کلیرنس نہ مل سکی ذرائقہ کہنا ہے کہ کراچی الیکٹرک کمپنی نے قوانین کے برخلاف چین کی کمپنی شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ معاملات تقریباً تیہ کر لیے تھے اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کے ہاتھ مکمل طور پر باندھیے گئے تھے اس مبینہ معاہدے میں ایک شک یہ بھی رکھی گئی تھی کہ حکومت پاکستان جس کے کے الیکٹرک میں چوبیس فیصد شیئرز ہیں وہ شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکے گی علاوہ ازین کے الیکٹرک کے ذمہ واجب العدہ چار سو ملین ڈالرز خسارے کا فیصلہ بھی حکومت اور کے الیکٹرک اس معاہدے کے بات کریں گے کہا جاتا ہے کہ نواز شریف طور حکومت میں عبراج گروپ اور چنگھائی الیکٹرک نے اس سودے کو پایا تقمیل تک پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر لابنگ کی اور نواز شریف کابینہ کے کئی تگڑے وزراء ان کے سفارشی بن کر سامنے آئے والل سٹریٹ جنرل کی ایک رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے دوست نوید علی کے ذریعے شریف برادران کو دو کروڑ امریکی ڈالرز کی رشوت کی پیش کسپی کی گئی تاہم یہ ڈیل نہ ہو سکی اب جبکہ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو چکی ہے معلوم ہوا ہے کہ عبراج گروپ نے حکومت پر اپنا اصور سوخ استعمال کرتے ہوئے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی ہے اور اس سودے کو سیکیورٹی کلیرنس بھی مل چکی ہے تاہم یہ سودہ حکومت پاکستان اور اہلیانی کراچی کے لیے سرسر گھاٹے کا سودہ ثابت ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس ڈیل میں بجلی ٹیرف اور چار سو ملون ڈالر کے قرض کی ادائی کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا دوسری جانب حکومتی ناکدین اس نقطے کو اٹھا رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جالساز کمپنی ثابت ہونے والا عبراج گروپ اور اس کا مالک عارف نقوی آخر کیوں کر تحریک انصاف کے دور حکومت میں اپنی من مانیا کر رہا ہے اور احتساب کے نام پر بننے والی حکومت نے ابھی تک عبراج گروپ پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا اگرچہ وزیراعظم عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہیں کرپشن کے خاتمے اور بے لاگ احتساب کے نام پر ووٹ ملے ہیں لیکن کڑوا سچ تو یہ ہے کہ کروڑوں ڈالر رشوت کیس میں ملوث عبراج گروپ کا مالک عارف نقوی کپتان کا فنانسر ہے اور اس لیے مختلف کرپشن کیسز میں نام آنے کے باوجود اس گروپ کے خلاف پاکستان میں آج دن تک کسی قسم کی کوئی تحقیقات ہی شروع نہیں کی گئیں لہٰذا عبراج گروپ کا معاملہ تحریک انصاف حکومت کے لیے ٹیسک کیس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تحریک انصاف نے اپنے منشور کے مطابق ملک سے لوٹی گئی رقم واپس لانے اور میگا پروجیکٹ سے مطالق معاہدوں میں رشوت ستانی کے خلاف خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے لیکن تقریباً دو سال گزر جانے کے باوجود کپتان حکومت نے عبراج گروپ پر ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا حالانکہ وزیراعظم عمران خان اس معاملے سے پوری طرح باخبر ہے جس کی گواہی وزیراعظم کے مشیر ورائے احتساب بریسر شہزاد اکبر اپنے ٹی وی انٹرویوز میں دے چکے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق عبراج گروپ کے مالک عارف نقوی کے وزیراعظم عمران خان سے قریبی تعلقات کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ برس جب عارف نقوی کو لندن ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بطور ریفرنس رابطے کے لیے جن شخصیات کے نمبر دیئے ان میں وزیراعظم عمران خان کا نمبر بھی شامل تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کپتان سے کس قدر گہرا اور قریبی تعلق ہے لہٰذا یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین پر بے رحمانہ احتساب کی چھوری چلوانے والے کپتان نے اپنی سپانسر کمپنی کے مالک عارف نقوی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیوں نہیں کیا تحریک انصاف کے مخالفین کہتے ہیں کہ اگر وزیراعظم نے عبراج گروپ پر ہاتھ ڈالا تو ان کے اپنے کئی راز بھی کھل جائیں گے عمران خان کی سابق اہلیہ رحم خان نے بھی اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ عارف نقوی نے سن دوہزار تیرہ کے انتخابات میں تحریک انصاف کی مالی معاونت کی تھی خیال رہے کہ عارف نقوی کی جانب سے تحریک انصاف کو ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی مالی معاونت پر سٹیٹ بینک آفاکستان کے فائنشل مانیٹنگ یونٹ نے نیب کو تحقیقات کے لیے کہا تھا اور نیب نے یہ انکوائری سن دوہزار سولہ میں ختم کر دی تھی اور بقاعدہ پریس لیز میں اس کا اعلان بھی کیا گیا واضح ہے کہ عبراج گروپ کے سربراہ عارف نقوی پر متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں عارف نقوی ان دنوں برطانوی پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ امریکہ ان کی حوالگی کے لیے برطانوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے دوسری جانب وفاقی وزیر برائی پلاننگ، عصد عمر کا کہنا ہے کہ عارف نقوی کے خلاف کیسز منظر عام پر آنے کے باوجود ان کا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ تعلق بدستور قائم رہا اور وہ کئی میٹنگز میں بھی بیٹھتے رہے وزیراعظم کی چنگھائی الیکٹرک کے ساتھ میٹنگ میں بھی عارف نقوی شریک تھے یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے گزشتہ برس گیس انفرسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ سیس پر واجبات کو موف کرنے کا آڈیننس سامنے آیا تھا اس آڈیننس سے مستفید ہونے والوں میں عبراج گروپ بھی شامل تھا کیونکہ کیلیکٹرک کے ذمہ بھی گیس ڈیویلپمنٹ سیس کے تحت کئی عرب روپے واجب العدا ہے تاہم تنقید کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان نے اس صدارتی آڈیننس کو واپس لے لیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا